فرحان علی صاحب آپ سوال کرتے ہیں کراچی سے پوچھتے ہیں کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے صحیح موقف کیا ہے صحیح موقف یہی ہے کہ مسافہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے اور دو ہاتھ سے مسافہ کرنا ہی سنت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نکل کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد سیکھا تو اس واقعہ کا تذکرہ اس حدیث میں فرماتے ہیں علمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہدہ وکفی بین کفی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد سکھایا التحیات للہ والسلوات والتفیبات اور حالت یہ تھی کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا یعنی حضور علیہ السلام نے مصافح فرما کر مجھے تشہد سکھایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب جو قائم کیا ہے وہ باب قائم کیا باب المصافح کا پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب الاخص بالیدین یعنی پہلا جو چپٹر تھا اس کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ یہ باب ہے جس میں مصافح کا بیان ہوگا اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کو نکل کیا جس میں حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود کو مصافح سکھا رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافح کر رہے ہیں تشہد سکھا رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافح کر کے سکھا رہے ہیں اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا چپٹر قائم کیا جس کا عنوان دیا باب الاخذ بلیدین کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا ان دونوں بابوں میں جو دوسرے باب میں بھی حدیث نکل کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث نکل کی جس میں نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے مصافح فرما کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو تشہد سکھایا ہے رضی اللہ عنہ دونوں ابواب میں ایک ہی حدیث کو ذکر کرنا اور پہلا باب تھا مصافح کا اور دوسرا باب تھا دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کا یہ دونوں بابوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافح کرنا ہے اور مصافح دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو بڑے بڑے محدثین ہیں اور طبع طابع ہیں حضرت حمد بن زید اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آپ کے بارے میں امام بخاری نکل فرماتے ہیں صافح حمد بن زید ابن المبارک بکلتا یدے حضرت حمد بن زید نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے ان سے مصافح کیا بیدے ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافح کیا تو ان احادیث مبارک اور آثار ان دونوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصافح دو ہاتھ سے کرنا یہ مضمون ہے ایک ہاتھ سے مصافح نہ کیا جائے اس پر ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھومن صاحب دامت برکاتہ ان کے مستقل نوٹس ہیں ایک فائل کی شکل میں جن کا عنوان ہے دو ہاتھ سے مصافح ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے تو انہیں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کا مطالع کریں بہت مفید اور امدہ گفتگو فرمائی ہے بہت مصافح